قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لیکن آج ہم الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے یہ پتا چلا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے ہم بیبی کا جینڈر پتا چلا لیتے ہیں تو کیا یہاں پر قرآن کی بات غلط ثابت ہوتی ہے اگر آپ علماء کو بھی سنیں اس پر تو عام طور پر وہ اس طرح سے تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہاں پر جینڈر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہوگا وہ نیک ہوگا یا پھر بد ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دور کی تعویل ہے اگر آپ عام دور پر یہ جملہ بولیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو اگلا سننے والا بندہ یہی مطلب لے گا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے یعنی یہاں پر جینڈر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں بھی بات جینڈر کی ہی ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو سمجھ غلط طریقے سے رہے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے قرآن میں کیا بات کی جا رہی ہے مثال کے طور پر میں ایک شخص سے کہوں کہ تم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے وہ کیا کرے کہ دیوار کے اندر سراخ کر دے اور دیوار کے اس پار دیکھنا سٹارٹ کر دے کیا اس نے میرا دعویٰ غلط ثابت کر دیا نہیں وہ میرے دعویٰ کو سمجھا ہی نہیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم دیوار کے اس پار دیکھ سکو جب آپ نے دیوار کے اندر سراخ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فیزیکل پروسس کے تحت وہ بیریر ریموو کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں جو میرا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم دیوار کے اس پار دیکھ سکو تو آپ نے اس دعویٰ کو غلط سمجھا اسی طرح سے جب قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیزیکل بیریر کو ماں کا جو پیٹ ہے اس فیزیکل بیریر کو کروس کیے بغیر یہ نہیں جان سکتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے جب ہم الٹرا ساونڈ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک فیزیکل پروسس ہے ایک فیزیکل پروسس کے ذریعے سے ہم ماں کا پیٹ کروس کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ماں کا پیٹ چیر کر اندر سے بچہ نکال کر کہہ دیں کہ ہم نے یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا یہاں پر یہ مراد نہیں ہے آپ فیزیکل پروسس کو یوز کر رہے ہیں یہاں پر الٹرا ساونڈ کا پروسس ایک فیزیکل پروسس ہے اس کا پورا کا پورا ہم میکنزم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ورک کرتے ہیں آپ ریز وہاں پر یوز کر رہے ہیں جو کہ ایک فیزیکل چیز ہے تو آپ فیزیکل پیٹ کو کروس کر کے دیکھ پا رہے ہیں جو قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تم فیزیکل بیریئر کو ریموف کیے بغیر یہ نہیں جانتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے